امت مسلمہ اور اہل پاکستان کی فلسطین سے محبت کی وجہات یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محرابی تعمیر فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چونٹی کا واقعہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے بلو میں گف جاؤ یہیں اس ملک میں واقعہ اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا اس شہر میں کئی موجزات وقو پذیر ہوئے جن میں ایک مواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الہی ہے قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا قام باب لدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی ارض محشر ہے اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ دالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبل اول انہیں کا عزاز بھی حاصل ہے حجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصہ فلسطین سے بیت اللہ قعبہ مشرفہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رکھ کرا گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ مسلم نے یہاں نماز ادا کرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسجد بن گیا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا کہ پھر کونسی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چالیس برس کا اور جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے بس وہ مسجد ہی ہے وسال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ارتداد کی فتنہ اور دیگر کئی مشاقل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی عرض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ بولش کر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنیری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدن عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے دوسری بار بہینی میراج کی رات روز جمعہ ستائیس رجب پانسو تراسی ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھ دیا گیا قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باپ آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقصہ اور بلاد شام کی احمد بالکلہ حرم ان الشریفین جیسی ہے جب قرآن پاک کی یہ آیت وطین وزائتون وطور سینین وحاز البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو وطین یعنی انجیر سے بلاد فلسطین کو زائتون یعنی زائتون سے اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوئی طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ خَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزَّكَرِ أَنَّ الْأَرْدَ يَرْسُحَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدسر زمین کی وارث ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ پڑھا کر دیا جاتا ہے